کن پٹی پہ پسٹل رکھ دیا کہ اگر تم بولو گی تو ہم تمہیں ماریں گے بھی اور ہم یہاں پہ غلط بھی کریں جا کے انہوں نے چھے پانچ دن اندر رکھا ہے پہلے دن انہوں نے نکال کی جی انہوں نے بولا جی پچاس لاکھ رپیہ ہمیں چاہیے تو ہم آپ کے ہزبن کو چھوڑ سمجھا میری شو بیز میں کافی لوگوں سے پرابلم چل رہی ہے میرے کافی معاملات دسٹرپت ہے جس کی وجہ سے میں شو بیز سے بھی آؤٹ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کو اور جو آج میرا موقف ہے پریس کانفرنس رکھنے کا وہ بہت ہی بڑا ہے میں نے ایک پریس کانفرنس رکھی تھی اٹھائیس طریقوں لیکن مجھے اس کا کچھ خاص ریزلٹ نہیں ملا یا شاید میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے دو سباب وہ ٹائمنگ ایسی تھی جس میں سب لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے اس لئے یہ پریس کانفرنس مجھے دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے تو یہ پریس کانفرنس کرنے کا میرا جو مقصد ہے جو میرا موقف ہے وہ بہت ہی بڑا ہے بہت ہی اہم ہے اور میں نے بڑی ہی مجبور ہو کے یہ پریس کانفرنس رکھی ہے میں یہ پریس کانفرنس کرنا نہیں چاہتی تھی میں سوشل میڈیا یا پرینٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا کو یوز نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرا میٹر ایسا تھا لیکن میری مجبوری بن گئے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں جو میڈیا والے ہیں یہی ہیں جو جو بڑے لوگ ہیں انتک آواز پہنچے گی ہماری تو ہماری کو سنوائی ہوئے گی ورنہ یہ جو نیچے والی لوگ ہیں جیدر ہم دھکے کھا رہے ہیں روز روز ہمارے جو تقریباً تین سے چار مہینے ہو گئے مجھے دھکے کھاتے ہوئے پر میری سنوائی بھی نہیں ہو رہی اور مجھے ریزلٹ بھی نہیں مل رہا اس لیے یہ پریس کانفرنس رکھنے کا میرا جو موقف تھا وہ یہ تھا اور جو بات ہے بھی مدے کی ہم آتے ہیں اس کے اوپر مجھے روز رکھنے کا میرا گھر کی سمان اور میرا ہز بین اور میرے ہز بین کی گاڑی وہ گھر سے لے کے چلے جاتے ہیں اور سبح ساتھ پہنٹاریس پہ آتے ہیں اور آٹھ پہنٹاریس تک وہ ایک گھنٹہ رہتے ہیں اور ایک گھنٹے میں انہوں نے جو جو گھر کا سمان تھا ایمین ڈائٹ شیمپو ویو تک کوئی چیز نہیں گھر پہ چھوڑی سب کچھ وہ لے کے چلے گئے اور میں ہم لوگوں نے پوچھا میں نے پوچھنے کی کوشش کی میں نے تھوڑا سا شوڑ ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے کنپٹی پہ پسٹل رکھ دیا کہ اگر تم بولو گی تو ہم تمہیں ماریں گے بھی اور ہم جہاں پہ غلط بھی کریں گے ہم یہاں تک زنا بھی کریں گے یہ سنیریو ہوا ہے انہوں نے وہ لے کے چلے گئے اس دن کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو نا مجھے کال آتی ہے پہلی چھے تاریخ کو میرے ہزبنڈ کے نمبر سے ادھر سے رانے اکرم نے کیا ہے رانے اکرم کال کر کے کہتا ہے جی ہم آپ کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو نا کچھ بھی ایسا ویسا بھاگے نہیں تو ہم آپ کے ہزبنڈ کو چھوڑ دیں گے مجھے نہیں پتا میرا اللہ ہوا ہی جانتا ہے کہ کیوں لے کے گئے میں نے سمجھا میری شو بیز میں کافی لوگوں سے پرابلم چل رہی ہے میرے کافی معاملات دسٹرپ تھے جس کی وجہ سے میں شو بیز سے بھی آؤٹ ہوئی تھی کیونکہ دیکھو جس کا ایک بندے کا بہت زیادہ روج ہوتا ہے اور روج کے ٹائم پر چھوڑے تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی بہت بڑی ریجن ہو سکتی ہے میں نے سوچا ہماری بہت سی آرٹسٹوں کہ بہت غلط غلط حالات ہوئیں کچھ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے کچھ کو دبا کے بٹھایا جاتا ہے کسی کے ساتھ کچھ زیادیاں ہوتی رہتی ہیں میں نے کہا ان زیادیوں سے بچنے کے لیے میں نے شادی کر لی لیکن وہ شادی کا جو کیا ہوا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے انہوں نے میری ہزبن کو لے کے گئے میری ہزبن کو جا کے انہوں نے چھے پانچ دن اندر رکھا ہے پہلے دن انہوں نے کال کی جنہوں نے بولا جی پچاس لاک رپیہ ہمیں چاہیے تو ہم آپ کے ہزبن کو چھوڑ دیں گے میں مجھے نہیں کال آتی کال آتی ہے میری ہزبن نے کروائی ہے میرے سسر کو میرے سسر نے بولا ہے کہ بیٹا ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں ہم اتنے پیسے کہاں سے دیں گے ہاں تیس ایک لاک رپیہ ہم کر لیتے ہیں تیس لاک رپیہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں نہیں 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 ایسے نہیں بات کرتے ہیں جی دو دن انہوں نے فون نہیں اٹھایا ہم لوگ ٹو مچ نیسٹراب ہو گئے ڈیفنیٹلی ہم میٹلی ٹورچر ہو رہے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ مطلب جو ہے نا میرے ہزبن کو ٹورچر کیا کرنٹ کے ساتھ اور ٹو مچ ٹورچر کیا اور مجھے کہتا کہ میری نا حالت انہوں نے بہت خراب کیا اور مجھے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم بولتے ہیں نا ویسے ویسے تم پیچھے بولو ورنہ ہم تمہاری اور بھی حالت خراب کریں گے اور ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے اچھا کہ میں نے کہا بات کیا وہ بات پوری کرنے نہ دے رانے اکرم نے دو دفعہ فون کروائے اور رانے اکرم کہے بی بی آپ کو نہیں بتا آپ ادھر آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بات ہے مجھے میرے جو وکیل ہیں آصب بھائی میں نے ان سے بات کی میں نے کہا آصب بھائی مجھے ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ آئیں آپ سے بات کرنی ہیں تو آصب بھائی نے مجھے بولا کیونکہ یہ وکیل ہے میں نہیں جانتی ان چیزوں کو یہ جانتے انہوں نے بولا کہ بھی جو انا آپ نے نہیں جانا کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے husband کو لے کے گئے ہیں آپ کو نہیں پتا کس بحاب پر لے کے گئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر بھی کوئی مسئلہ بنا دیں میں نے ان کو بولا کہ I'm sorry میں نہیں آسکتی لہٰذا آپ مجھے یہاں پہ بتائیں کیا بات ہے اچھا جی دوسری دفعہ انہوں نے بولا جی ستر لاکھ روپے چاہیے ساتھ طریق کو بولا ہم نے ان کو بولا جی مطلب جو ہے نا آپ ہمیں وجہ تو بتائیں کس بحاب پر لے کے آئیں کیا بات ہے کیا بات نہیں ہے اچھا رانہ اکرم نے مجھے بولا کہ بھی آپ جو ہے نا آ جائیں میرے آفس آ جائیں ہم آپ کو وجہ بتاتے ہیں اچھا جی میں میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اپنے بھائی کو بھی لیا دوسرا بھی ایک میرا بھائی تھا اس کو بھی لیا لے کے میں چلی گی میں نے کہا کیا ہوگا مار دیں گے مر جائیں گے پہلے بھی تو مار ہی گئے نا جو صورتحال ہو گئی ہے اچھا جی ہم گئے ہم وہاں پہ دو گھنٹے کھڑے رہے انہوں نے دروازہ نہیں کھلوایا انہوں نے بولا جی اندر سے کال کروائیں تو وہ اندر سے آکے دروازہ کھولیں گے بولیں گے تو ہم دروازہ کھولیں گے ورنہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے انہوں نے کے نمبر بند تھے میں اندر نہیں گئی اس وجہ سے ہم لوگ واپس آ گئے دس طریقوں ہمیں پتہ چلتا ہے جی میرے ہزبنڈ کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے اور پرچہ جو ہے وہ انہوں نے دیا نائن سی کا نائن سی کا جو پرچہ دیا اس کا ہمیں تو مجھے تو پہلی دفعہ میں نے نائن سی پہلی دفعہ سونا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نائن سی کیا ہوتا ہے کہتا ہے یہ تو اس کا ڈرگز کا پرچہ منشیات کا پرچہ ہوتا ہے اچھا جی ہم نے سوچا کہ چلو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ جب پرچہ ہمارے سامنے آیا پرچے کے اوپر ٹو مچ مواد اور اس کا جو وقوع واردات انہوں نے ڈالا وہ ڈالا وادت کلونی کا جب ہمارے گھر سے لے کے گئے سارا سمان ساری چیزیں لے کے گئے تو ادھر وادت کلونی کا کوئی تک ہی نہیں بڑتا اس کے بعد کیا کیا میں نے سی سی پیو میں ایک اپلیکیشن دی جو اپلیکیشن تھی وہ میری جو اس موقع پہ تھی کہ بھی یہ میرے گھارہ ہیں میرے سمان لے کے گئے میرے ہزبنڈ لے کے گئے میرے ہزبنڈ کی گاڑی کو لے کے گئے اور ہم لوگوں کو انہوں نے بہت زیادہ منٹلی ٹورچر کیا اور جو انا ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا ہے اچھا جی ہماری جو ادھر سے انکوائری ہوتی ہے اور ایس بی کیا نام انہوں نے رانے اکرم کو گلٹی قرار دیتے ہوئے انہوں نے بولا کہ جی آپ جنہیں اب یہ جو انکوائری ہے نا یہ جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ڈی آئی جی امران سینئر اس کے سینئر اس کے سینئر رانہ اکرم کے سینئر ایس بی بلال فرکان کے پاس ہاں جی وہ چلے گی امران کشور ڈی آئی جی امران کشور کے آفس میں جہاں پہ بیٹھتا ہے بلال فرکان اچھا جی ہم لوگ گئے وہاں پہ بلال فرکان کی جو گاری ہے وہ ہماری سی سی ٹی وی میں آئی ہوئی ہے لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے میں نے اس کو دیکھا نہیں میں نے اس لئے اس کا نام نہیں لیا میں نے آج تک فرکان کو نہیں دیکھا جی وہاں پہ ہماری انکوائری جاتی میں وہاں پہ جاتی ہوں تو انہوں نے بولا جی آپ جی بلال فرکان کے پاس انکوائری لگی ہوئی ہے تو لہٰذا آپ ان سے مطبع جا کے کارڈینیشن کریں میں نے ان کو بولا کہ سر جو ہے بلال فرکان جو ہے اس نے میرے انقواری پہلے بھی میں نہیں چاہتی کہ یہ میری انقواری کریں کیونکہ یہ پہلے بھی میری نظر میں گلٹی ہے اس میں انہوں نے میری انقواری جو اویس ہے نا اس edition نہیں جس نے ہماری انقواری اب اس کے پاس آہا ہے ہاں جی انہوں نے ہماری انقواری لگوا دی امران بخاری کے پاس امران بخاری اللہ عنہ کو زندگی دے اللہ ان کو بہت زیادہ خوشیہ دے میری ان کے لیے بیسٹ ویشز ہیں انہوں نے کیا کہ ابھی دن ٹو ڈیز ان سے سمان مجھے واپس لوایا کچھ جس میں سے چار پاسورٹ تھے دو رانے اکرم کو رانے اکرم کو رانے اکرم کو بلا لیا اگلے دن اس نے ان کو دونوں کی میٹنگ رکھ لیں اگلے دن رانے اکرم کے ساتھ ہماری میٹنگ سٹارٹ ہوئی اور وہاں پہ آکے رانے اکرم نے ایڈمیٹ کیا کہ میرے پاس سمان موجود ہے اور رانے نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن ہم نے کہا ہمیں ہمارا سمان دے دو جو ہمارا لے گئے 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 تھے اس سے نیکس ڈے وہ رانے اکرم کچھ سمان لے کے آیا کچھ جس میں میں دو موبائل تھے میڈم کے دو ٹولیس ہونا تھا پاسپورٹ اور چار پاسپورٹ اور نائی سی تھے وہ ہمیں کچھ امنان بخاری بقید اپنے آفیس میں ہمیں لے کر دیا اس کے بعد پھر کیا ہوا باقیو کا جو ہے نا اس کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم میں انشاءاللہ نا ٹائم لی نیکس میں آپ کو دے دیں لیکن وہ آج تک نہیں دیا آپ کریں گے میں چلیں میں تھوڑا آگے بتا دوں جو انکواری تھی جو ایس پی بلال فرقان کے پاس کہی تھی جس میں سی سی پیوں نے محکمانہ کروائی کی سفادشات کی تھی میں تھوڑا سی ذرا ٹپیکل ورڈ بتا دیتا ہوں نا وہ آج تک اس پہ نہیں ہوئی ہونا تو یہ چاہیے تو اس کے خلاف انکواری ہوتی اور اس کو سزا ملتی ایف آئر فرقانے کیا کیا اس نے اپنے بچے کو بندے کو بچانے کے لیے ایک فیک انکواری اپنے پاس سے شروع کر دی جس کی نا تو ہمیں نا میڈم کو بلایا جیا نا کوئی قانونی جسٹیفکیشن ہے اور اس میں بڑی حیرت والی بات وہ لکھتے ہیں کہ میڈم میرے پاس حاضر ہوئی اور آکے انہوں نے بیان دیا کہ میری درخواست ہی میرا مواقع بکر انکواری میں لکھتے ہیں لیکن آج سچ میڈم وہاں پی نہیں گئی حاضر ہی نہیں ہوں ایک یہ بات تھی سیکرلی اس میں انہوں نے کیا کہ اس کے ہزمنٹ کا جو کہ جیل میں وجود ہے اور آپ سب ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں بندہ جیل میں تو بیان دینے نہیں آ سکتا اس کا بیان لگا کہ اس کو بندے کو اپنے ران اکرم کو اللیگل بینیفٹ دینا تھا وہ اس نے دے دیا آج تک میڈم اپنے معاملات میں پھر رہی ہیں اور آج تک ان کو شنوائی نہیں